انیس سو پچاس کے اندر اتفاق فاؤنڈری میان صاحب کے والد صاحب نے بنائی نئے سمٹوں کے میان صاحب کے والد صاحب واقعی مینت کا شادمی تھے ایک جنرل انڈسٹلیس تھے انہوں نے بڑی مینت کر کے اتفاق فاؤنڈری بنائی انیس سو پچاس تھے ان کی اتفاق فاؤنڈری نیشنلائنٹ کرنے پر روپہ کارے لی بوتو اور جنرل دیا انیس سو اکسی میں واپس دے رہتے ہیں ان کو میان صاحب کے والد صاحب کو ہمیں سپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا مجھے تو پتہ ان کی پہلے حالات کیا تھے شوکت ہانم میں اس کی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت ہانم کینسر ہاسپیٹل تو ستر کورڈ کا انہوں نے کہا بنے گا ستر کورڈ پائے گا اس وقت لگتا تھا کہ ستر کورڈ کیسے کٹھا ہوگا اور بڑی مشکلوں سے کٹھا ہوا وہ ستر کورڈ اس وقت میاں نواز شریف چیپ نواز شریف پنجاب کے مرکو ستر کلے نواز شریف پنجاب کے تو انہوں نے پچاس اوڑ بھی کیا ہوا یہ مینٹی پیٹ نواز شریف پنجاب کی بازہ پچاس اوڑ ہوا کسا تیس کی لینڈ بھی نواز شریف صاحب نے دلوائی تھی جی گورنمنٹ پنجاب سے ہی میاں نواز شریف نے زمین دلوائی تھی اس لیے ہی ہماری اس حکومت سے زیادہ امید ہے اور ان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں حالانکہ بے نظیر حکومت نے تو اس کو صرف پوری کوشش کی کہ کسی طرح بند ہو جائے بس بات یہ ہے کہ جو میں اس وقت جو ٹاپ ٹری ڈونرز ہیں اس ہسپتال کے انہوں میں سے میں ہوں سب سے زیادہ ہسپتال میں جو پیسہ دیا شروع میں میں نے دیا کتنے پر کب تک آپ نے دیا میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیٹھ روڑ پیسے زیادہ دیا میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیٹھ روڑ پیسے زیادہ دیا کہ یہ عمران خان نہیں بنا سکتا تھا نہ چلا سکتا تھا